اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے سب ٹھاک ہوں گے یہ میں جی کل میں نے مسالہ تکہ مسالہ لگا کے چکن پر رکھا تھا اسے فرائی کیا اور ترتش ریپ کہتے ہیں یا ترتش روٹی کہتے ہیں یہ میں بچوں کو فرمائش پر بنا رہی ہوں یہ عبداللہ اس کے پاپا لے کر آئے تھے اور میں بار بی کیو سوس لگا رہی ہوں روٹی کے اوپر پیاز میں نے کیا پتہ گوبی اور شملا میرچ میں لینے گئی تھی مگر آپ کو پتہ ہے آج کل بارشوں کی وجہ سے سبزیاں بہت مہنگی ہوگی ایک تو وہ گندی تھی پھر اس کے پرائیز بھی وہ اتنے زیادہ بتا رہا تھا میں چھوڑ کر واپس آ دی میں نے یہ سوچا میں نے کہا چلے میں فرائیز بنا لیتی ہوں ساتھ اور یہ پیاز وغیرہ رکھ لیتی ہوں اور چیز لگا دوں گی تو یہ اچھا سا بن جائے گا ریپ تیار ہو جائے گا اور واقعی بہت تیسٹی اور مزیدار بنا تھا برحال بچوں نے تو بڑے شوق سے کھایا ہے یہ پر میں کہتی ہوں کہ اس کے بجے اگر ہم نان لے کے نا یہ سب کچھ بنا لیتی تو شاید وہ زیادہ اچھا بن جاتا تو برحال یہ چیز وغیرہ یہ چیزیں ڈالی ہیں تو بچوں کی خوشی جس چیز میں ہوتی ہے تو ماں تو وہ پورا کر رہی دیتی ہے میں نے پھر یہ ان کے لیے یہ ریپ تیار کیا ہے تو یہ پہلا میں روٹی تیار کر رہی ہوں یہ میں نے کیچپ ڈالا ہے اور مہینیز ڈالا ہے اور باربی کیو سوس لگائی ہے پیاس شامل کی ہیں ٹک کا بوٹی کا مثالہ لگا کے وہ کیا تھا اور میں نے جو چیز ہوتی ہے اس کو دو ٹوٹے کر کے تو پھر میں نے اس کو بیٹ میں شامل کر دیا تھا اس طرح کر کے پھر میں طبی پر رکھ دوں گی ہلکی آج پر سیکھ لیں گے پھر سیکھ لیں گے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کا کیا ٹیسٹ آ رہا ہے کافی سارے سوارے مطلب یہ کیچپ مہینیز بگرہ میں نے کافی سارے ڈالا تھا تو وہ ذرا باہر بھی نکل آیا مگر کافی مزیدار بنا تھا بعد میں مجھے ایشہ کہنے لگے کہ ممہ اس پر تھوڑا سا گھر آپ آئل گریس کر دیتی نا طبی کے پر ڈال دیتی تو یہ اور زیادہ ٹیسٹی لگتا اسی طرح کر کے بنایا ہے میں نے جس طرح مجھے آتا تھا مجھے تو خاص اس لیے لگا کہ میں کہتا ہوں گھر کی جو روٹی ہوتی ہے اس میں بھی بنایا جا سکتا اور میرے خیال میں کہ وہ اس سے زیادہ گھر کی روٹی سے زیادہ مزیدار بنے گا یہ ریب جو بناتے ہیں یہ دیکھیں پھر میں نے یہ یہ عبداللہ کے لیے لیدہ سے بنا رہی ہے اپنی سپیشل عبداللہ نے بنوائے ہے یہ میں اپنے لیے میں نے سادہ سا بنوائے تھا میں نے خود بنایا تھا میں صرف چپس ڈالے تھے اور موینیز اور کیچپ ڈال کر چیز بھی میں نے شامل نہیں کی تھی کہ میری طرف بی پی ہائی رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ دیکھیں یہ سادہ بھی اتنا مزید کا لگا تھا پیاز وغیرہ شامل کیے تھے اور صرف اور صرف بیچ میں فرائز تھے کیچپ موینیز اور یہ چیزیں تھی بس اتنی سی میری آج کی ویڈیو تھی چھوٹا سا میں نے یہ بچوں کے لیے میں نے کھانا تیار کیا تھا میری پلیز ویڈیو کو دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور جیسے میں نے یہ بنائے آپ بھی بنا کر دیکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزیدار یہ روٹی تیار ہو جاتی ہے یہ آرٹ پیس کا ایک پیکٹ تھا تقریبا آرٹ پیس کا لے کر آئے تھے اور اس میں آرٹ بن گئے تم پوری فیملی نے راج رج کے کھا لیے اللہ حافظ